مقصد زندگی عجیب و غریب سے جوابات دیں گے مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت صرف جائنِ ماس تک مسجدوں تک محدود نہیں ہے بلکہ مسلمان کی زندگی کا ہر قدم ہر لمحہ ہر لہزہ اللہ عز و جل کی عبادت میں گزرتا ہے اور عبادت صرف سجدوں تک اور رکو تک اور قیام تک محدود نہیں ہے زندگی کے ہر لمحے میں جب تم اپنی زندگی کو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارتے ہو تو تم اس کی عبادت میں ہو اس لیے اس نے کہا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے اگر صرف غاروں میں بیٹھنا اور چلے کاٹنا اور دنیا سے دور رہنا مسجدوں میں اپنے آپ کو بند کر لینے کا نام ہی دین ہوتا تو فرشتے تو یہ کام آل ریڈی کر ہی رہے تھے انسان کو اس میدان میں اتارنے کا مقصد یہ کہ تمہیں نفس بھی دیا دنیا کے امتحانات بھی دیئے اور اب دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون اس میں سے کامیاب ہو کر لوٹتا ہے سورة الملک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان بھی فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو تخریخ اس لیے کیا کہ جب تم لوٹو تو تم دیکھو کہ تم نے اس انتحان میں کیسے کیا کیا کار کردگی رہی تمہاری تم کیسے لوٹے ہو ایوکم احسن عمالہ کون اچھے کام کر کے لوٹا ہے اور کون دنیا کی رانائیوں میں گم ہو گیا جب نیا سال آتا ہے ہم اور آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کوئی محرم کوئی نیوئیرز جینوری میں یہ سیلیبریشن سے ایک دھوکہ ہے اگر غور کرو تو دھوکہ ہے کیوں دھوکہ ہے یہ دھوکہ اس لیے ہے کہ سیلیبریشن کا مقام نہیں غور و فکر کا مقام کہ زندگی کے دور میں سے ایک دور گزر چکا ہے میں نے کیا کیا میں کھاں کھڑا میں نے جہاں جانا ہے جو میرا ٹارگٹ ہے جو میرا مقصد ہے کیا میں اس مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں یا اس سے کہیں دور جا رہا ہوں کیا میں اپنے رب کو یہ راز اور ناراض میں لفظ نون اور الف کا فرق ہے لیکن یہ فرق بڑا لمبا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فکر کرو یہ غور کرو کہ یہ جو سال گزارا ہے یہ گناہوں میں سے نہیں گزر گیا اور اب جو آ رہا ہے یہ سالوں کے پیمانے بھی نہ رکھو مسلمان تو ہر لمحے کو غنیمت جانتا ہے گزر لمحات کو سیلیبریٹ کیا کرنا گزر لمحات پر نظر رکھنی ہے اور آنے والے لمحات پر نظر رکھنی ہے کہ اب کیا کرنا ہے اب کیا لائے عمل ہوگا یہ سیلیبریشنز وغیرہ کا وقت نہیں ہے اگر اطراف و اکناف میں دیکھو غور کرو تو پتا چلے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں ہم گھاٹیوں کی پستیوں میں کھڑے ہیں ابھی تو پہاڑ سر کرنے ہیں جو پہاڑ سر کر رہے ہوتے ہیں وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں سیلیبریشن ہوتی ہے اور جب اوپر پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے لئے اوپر پہنچنا اس دنیا کا سفر کی ختم ہونے اور رب کے پاس جانے کا نام ہے پھر تم فکر نہ کرو تم پاس ہو گئے تو سیلیبریشنز تمہارا رب خود کرے گا تمہارے لئے اور وہ ہوگا جنت کے دروازوں کا کھل جانا جنت سے ہواوں کا آنا غور کرنا میری بات پر زندگی ایک مسلمان کے لئے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہے کہ باری تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور باری تعالیٰ تجھی سے مدد مانو میرے لئے بھی دعا کرنا اپنے لئے بھی دعا کرنا سب کے لئے دعا کرنا میں بھی آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں بخش دے ہمیں مسلمانوں کو مومنوں کو جو ہدایت میں ہے انہیں ہدایت پر قائم رکھ جو ہدایت پر نہیں ہیں انہیں ہدایت عطا فرما اللہم صلی وسلم مبارک على سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں